اسلام ناظرین زفر اکبال ایسپائرل ایسٹریٹ کے پیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی ریلدونی سنباز میں ڈیفرن حوزنگ پروجیکٹس میں شیئر کر چکا ہوں جس کے اندر ہائی ریلڈنگ سوائیٹیز بھی ہیں کمرشنرز بھی ہیں ہوزنگ سوائیٹیز بھی ڈیفرنٹ آئیپی پروجیکٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں آج بھی آپ کے لیے میں ایک ریزدینچل اور کمشنل نکس بیلڈنگ ہے وہ آپ کے ساتھ لکھے آ رہا ہوں اور اس کی لوکیشن بڑی زبادست ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکرسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسائی نہیں کیا تو پلیز یہ جو سبسائی کا وٹن نظر آ رہا ہے ساتھ یہ ویڈیو کو کٹنے کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا آپ کو سبسائی کا وٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دعا دیجئے تاکہ میری آنویل تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں تو چلی اس پروجیک کے بارے سے ڈینیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہ جو پروجیکٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے آر جیز لائف سٹائل آر جیز لائف سٹائل گراؤنڈ پلس 13 ایک ہائی ریج بلنگ بڑھ رہی ہے اور اس کی لوکیشن بڑی زہودہ سے اگر آپ فیضاباد سے ڈورز رواد کی سائٹ پہ جا رہے ہیں تو جب ایڈیوی کا جو ابھی نیا انڈر پاس بند ہے اس انڈر پاس کی رائٹ سائٹ کے اوپر وہاں پہ بیریہ لائف سٹائل کا ایک ایریا ہے اور بڑا خوبصورت ایریا وہ بندے جا رہا ہے اس کو منیجز بیریہ کر رہی ہے ایریا کی ڈورپمنٹ بھی بیریہ کی ہے لیکن اس کے اگر ہم دیکھیں تو یہ بلکل ایک ساتھ کر کے ایریا آتا ہے اس کی بیک سائٹ پہ جو اگر میں سراؤنڈگ کی جو آبادی دیکھ رہا ہوں تو پی ڈیویڈی کی آبادی آ جاتی ہے سوہ گرڈن ہے سی بی آر ہے اور اس سے یہ سارا ایک بڑا زبداس ویل پاپلیٹر ایریا ہے اسے ایریا کے اندر ڈیفرنٹ پوجیکٹس بن رہی ہیں جس کے اندر کچھ ہائی رائز بیلڈنگ سے بھی بن رہی ہیں اور کچھ کمرشل بھی بن رہی ہیں اس میں جو ایک نمائیہ بیلڈنگ ہے جو میں آپ کو ساتھ شہر کرنے جا رہا ہوں وہ آر جیز لائفشتائل کی بن رہی ہے جو گراؤن پرس 13 ہے اس کے اندر گراؤن فور اور میزنائن اور فرس فلور یہ اس کا کمرشل ایکٹویٹیز کے لیے ہے یہاں پر آپ کو کمرشل شاک بھی ہیں فرس فلور پر فوڈ کو اور بھی موجود ہے اس سے اوپر سیکنڈ فور تو تھرڈیڈ فور جو ہے یہ سارا ریزیڈنشل اس کا آر جیز کی جو ایکسپیکٹڈ ڈیوڑی ٹائم ہے وہ دوزار چوبیس سے اندر رکھا ہوا ہے اور انشانہ جو سننے میں آرہا ہے کہ سمبر 2021 کے اندر اپنی ویٹمنٹ کا کام وہاں پر سٹارٹ کر دیں گے اور بیلیہ کے اندر بڑی پرائنگ لوکیشن اس کی بند ہوئی ہے آرچنس لائیس ٹائم جو اگر میں اس کی لوکیشن کے بارے سے بات کروں تو یہ ڈی ایچ او اور بیلیہ ڈاون کے بلکل سنٹرل کے اندر موجود ہے ساتھ اس کے پیڈولوری آجاتا ہے بیک سائٹ کے اوپر جو اس کی آبادی ہے وہ سوہ گارڈن کی آجاتی ہے کافی بڑی آبادی اور ویل مینجز ایریا ہے وہ سارا ڈرائیو کے حساب سے دیکھو تو 1 منٹ ڈرائیو ہے پیڈولوری سے 6 منٹ ڈرائیو ہے ڈی ایچ اے اور گلگر گلینز دونوں سے یہ 6 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر موجود ہے اور 10 منٹ کی ڈرائیو ہے یہ رواد تی چوک سے 20 منٹ ڈرائیو ہے پر زیرو پوائنٹ جو ہے تو اور ایسے ہی آپ آرچنس لائیس ٹائم آپ کو سرفس اپارٹمنٹ سے آفرس کر رہا ہے یہاں پہ کمارس و شاکس بھی ہیں کیاوسٹوارہ بھی ہیں تو آرچنس کے علیے سے کہنا بات کریں تو ہم کیوں اس میں انگرس کریں گے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیڈی اپروڈ پوجیکٹ ہے پہلیے کا اپروڈ پوجیکٹ ہے یہ FBR انسی سکین کے اندر کا ریجسٹر پوجیکٹ ہے آپ کی سیف انیویسمنٹ ہے اس کے اندر اس کے جو ڈویلپر کا بیکگرون ہے وہ بڑا سراغ ہے آرڈی یہ ڈیفرنٹ پوجیکٹس ہیں اس سے پہلے یہ دیولپ کر چکے ہیں گلبر گریز کے اندر بھی بی سیمٹین کے اندر بھی اس طرح ہے یعنی اسی لوکیلٹی کے اندر اپروڈی ساموات کے اندر آرڈی تین چار پوجیکٹس ہیں آرڈی کمپلیٹ کر کے ڈیلیور بھی کر چکے ہیں تو ان کا بیکگرونڈ بڑا سراغ ہے فیسٹیز اور ایمیلٹیز کے بات کی جائے تو یہ ایکسٹرویسیو دنشل کلاب اس کے اندر بنا ہوئا ہے 24x7 بس سکیورٹی دنسی ٹیوی کیمرہ ویجلنس ہے مین لیفٹ ہے سروسے لیفٹ کے اندر بجول ہے دیگلٹی کار پارکنگ آپ کے لیے اس کے اندر بجول ہے اور مینٹیننس سٹاف اس کے اندر بجول ہے یہاں پہ 3 سائن اوپن ہے یہ روف ٹاپ پول سوانا ہیلتھ کلاب یہیں کنسید سروسیز بھی پروائیڈ کر رہی ہے انڈورکیٹس گیمی ایریا سولر اینڈ پیکٹ جنریٹر فر کامل ایریا مالز پریمیٹ سنوار دیشتیل کیبل اور ہیلتہ سوڈا انڈورکیٹس گیمی ایریا کیسئلییو اس پریوٹ پیدا آپ کو ملیں گی تو اجزیوی جنریٹ پیدا که سٹیل کیر میں پروجیٹی بیاد کروں گلاوٹ کلاس مگوہ ہے یہ توٹلی کومرشنل شاپس یہاں پہ ہیں شاپس کے سائزز راؤنڈ روڈ سے 3. 1000 مجھے 4.450 مجھے اور یہ راؤنڈ روڑ میں دوڑائیں کروڈ سے 60 مجھے روڈ بھی 24 کروڑ تک کی رنجز کے شاپ سے موجود ہیں اس کا فرس فلور ہے وہ فوڈ کوٹ کیلئے ہے اور فوڈ کوٹ کے اندر جو کیاس بھی آویلبل ہیں اور کیاس کے جو سائسز ہیں وہ 72 سکر فٹ سے 78 سکر فٹ تک ہیں اور یہ 70 لیک کی رنجز کے اندر موجود ہیں اسی طرح سے اس کے سیکنڈ فلور سے لے کر 13 فلور تک چلویا ہے ریسیل سپس اپارٹمنٹس ہیں اور دفرنٹ رنجز ہیں اس کے اندر ون بیٹ بھی ہیں ون بیٹ کے اندر بھی ہیں اور شبن بیٹ کے ریسٹارٹ ہوئی نائٹی ڈری لیک سے لے کر یہ آپ کے تین سے دیکھن کرنے کا رنچ کے سرصی اپنٹس آجاتے ہیں اور آپ کو یہ 7% اینویل گارنٹی ایل بھی پرویڈ کر رہے گے جب آپ کی پیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ نے اگر فضبال کش کے اوپر پر پرچس کرتے ہیں مرینیکس منس سے آپ کو رینڈر ایل پر رینڈ کر رینڈگی اگر آپ یہ سانمنٹ پر اپنے سارٹ کرتے ہیں جب آپ کی پیمنٹ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آپ پرینڈ ایلڈ سٹار ہو جائے گی اب بکنگ کے پروسس پر بات کرتے ہیں تو 30% سے اس کی بکنگ ہے 10% آپ کا پوزشنگ ٹائم پہ ہوگا یعنی 30% آپ نے پہلے دینا ہے 10% آپ نے ایڈی ٹائم کا پوزشنگ دینا ہے 20% میں جو 60% امونٹ جو رہ جاتی ہے اس 60% امونٹ آپ کی تین سال کے پیمنٹ لائن کے بارے دیسیور ہو جائے گی اس کے اندر آپ اپنی سالت کے ساتھ سے لے سکتے ہیں مطلی کرنا چاہے مطلی بھی آپ کا پیمنٹ لائن بن سکتا ہے اگر آپ اپنا وارٹلی بیسلس کے اوپر کرنا چاہے تب بھی بن سکتا ہے تو یہ اس کی آر جیز لائز شاہر کے والے سے کچھ details ہی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ اس کے والے سے کچھ بھی اور جاننا چاہے آپ کو انفرمیشن کسی بھی قسم بھی لینا چاہے یہ میرا ورڈس اپ نمبر نیچے آپ اس پر کونٹیک کر سکتے ہیں آپ سے انکیو پر نبار نیچے کرنا چاہے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکر نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکر کر لیجئے آپ سب دوستوں کو دیکھنے کے پوش شکریہ تھانکیو مرچ اللہ حافظ